دوستو اگر آپ بھی رنگو سنگھ اور یشرسوی جویس وال کو دنیا کا سب سے خطرناک ٹی ٹوانٹی بلے باز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھے گا دوستو آسٹریلیا کے خلاف ٹیم انڈیا کی سریز میں شاندار جیت درج دیکھ کر پورا کرکٹ جگت خوشی سے جھوم اٹھا تو وہیں پاکستان کے سب سے خطرناک تیز گندباز شوہ بختر اور ٹینیز کلاری سانیا مرزا بھی ٹیم انڈیا کی جیت پر بیان دیتے ہوئے بدھائی کے سندیش دے ڈالے دواخر سانیا مرزا اور شب اختر نے اپنے بیان میں ایسا کیا کچھ کہا جیسے سن کر آپ بھی ان دونوں کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیسے سانیا اور شب نے اپنے انمول شبدوں سے ٹیم انڈیا کو سراہا یہ سب کچھ ہم آپ کو ان دونوں کے بیان آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جتے شرما یا شسوی جیس وال میں سب سے خطرناک کھلاڑی کون ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی پنٹی سریز کا سب سے نڑائک میچ رائپور کے شہید ویر ناران سنگ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں یعنی کی چوتھا مقابلہ کھیلا جا رہا تھا اس مقابلے میں آسٹریلیا نے ٹوس جیت کر پہلے ٹیم انڈیا کو بلے بازی کے لیے آمنترت کیا بھارتی ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنا بہت ضروری تھا کیونکہ ٹیم انڈیا نے شروعاتی دو مقابلے بڑے ہی آسانی سے جیت لیے تھے لیکن تیسرے میچ میں میکسویل کی توفانی بلے بازی سے سریز کا پورا رخ بدل گیا اور آسٹریلیا نے تیسرا میچ اپنے نام کر لیا یہ مقابلہ اگر ٹیم انڈیا جیت گئی تو سریز کو اپنے نام کر لیے گی چوتھے مقابلے میں ٹیم انڈیا کی پانی کی شروعات کرنے میدان پر ہر میچ کی طرح یشسوی جیسوال اور ریدوراج گیک وارڈ اترے دونوں بلے بازوں نے ایک بار پھر ٹیم انڈیا کو بے ہترین شروعات دلائی تھی دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم انڈیا کی سکور کو تیجی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا یشسوی جیسوال آکرامک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے آسٹریلیا کے ہر گیند بازوں پر ٹوٹ کر پراہار کر رہے تھے لیکن وہ زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے پاورپلے کی انتیم گیند پر سیتیس رن بنا کر یشسوی جیسوال ایرون ہارڈی کی گیند پر شکار ہو گئے اور پامیلیا لوڈ گئے ٹیم انڈیا کو پچاس رنوں کے سکور پر پہلا جھڑکا لگتا ہے ریتوراج گیک وارڈ اور رنکو سنگھ نے مل کر ٹیم کی پاری کو سنبھالا اور پھر انت میں جیتے شرما نے شاندار بلے بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئی ٹیم انڈیا کو بیس اوبر میں ایک سو چوہتر رنوں تک پہنچا دیا اس لکش کا پیچھا کرنے اتری آسٹریلیا کی ٹیم کی شروعات بے حد خراب رہی باون رنوں کے سکور پر آسٹریلیا کی تین بلے باز پاویلیا لوڑ گئے اکشار پچیل اور روی بشنوی نے خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئی میچ کا پورا رخ بدل دیا اور ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو بڑے ہی آسانی سے جیت کر سیریز میں تین ایک سے بڑھت بنا لی اور سیریز کو اپنے نام کر لیا بھارت کی جیت دیکھ کر اسٹیڈیم میں خوشی کا ماحول تھا درشک بھی خوشی سے جھوم رہے تھے سب ہی کھلاڑی ایک دوسرے کو خوشی سے گولی لگا رہے تھے یہ جیت دیکھ کر اور یہ لہر پاکستان تک پہنچ چکے تھے پاکستان کے سب سے خطرنا گیند باز شوی بختر اور ٹینیس کھلاڑی سانیا مرزا بھی ٹیم انڈیا کو جیت کی بدھائی دی اور بیان بھی دیا تو چلیے ہم آپ کو ان دونوں کے دونوں بیان سناتے ہیں یہاں پاکستان کے سب سے خطرنا گیند باز شوی بختر نے سیریز میں ٹیم انڈیا کی جیت کو دیکھ کر کہا کی ٹیم انڈیا کو سیریز میں شاندار جیت کی دھیر ساری بدھائی ٹیم انڈیا نے ویشو کپ کا بدلہ آسٹریلیا سے لے لیا سب ہی کھلاڑیوں نے شاندار کھیل دکھائے یشسوی جیسوال نے شاندار بلے بازی کی وہی سوری کمار یادوں نے بے ہیپرین کپتانی بھارتی ٹیم نے پورے سیریز میں کمال کا پردرشن کیا ہے کئی ستارے دیکھنے کو ملے رنکو سنگھ کی بلے بازی دیکھ کر میں پوری طریقے سے حیران تھا یہ دنیا کا سب سے خوترناک ٹی ٹی ٹونٹی بلے باز ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم ایسے ہی پردرشن کرتی رہی اور افریقہ میں بھی جا کر ٹیم کو ہر آؤ وہی سانیا مرزا نے بھی ٹیم انڈیا کی جیت پر کہا کہ ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا سے ویشو کپ فائنل میں ملی ہار کا بدلہ پورا کر لیا ٹیم انڈیا کو جیت کی بدھائی کلاریوں نے شاندار پردرشن دکھائی اس سریز میں مجھے کئی نئے اُبھرتے ہوئے ستارے دیکھنے کو ملے رنگو سنگھ نے کمال کی بلے بازی کی یا شسوی جیس وال نے اپنی ٹیم کو بہترین شروعات دلائی موکیش کمار نے ٹیم کے لیے بہترین گیند بازی کی ہے میں یہ کمبینیشن دیکھ کر کافی خوش ہوں ٹیم انڈیا ایسے ہی پردرشن کرتی رہے اور سریز کو اپنے نام کرے بیسٹ آف لکھ ٹیم انڈیا کو لائی کہ ضرور کے جگہ دوستو جیس وال کی آنڈھی میں اڑی آسٹریلیا تو پھر ریتوراج کے ساتھ مل کر سوریا رنگ کو ہر ایک بلے باز نے مچ رایا اس قدر کو حرام چوتھے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھی نت مستق ہوا ویشو چیمپیان آسٹریلیا تو آخر کیسے ٹاوس جیت کر بھارت کو بلے بازی کرنے دینے کا فیصلہ پڑا کنگاروں پر بھاری کیسے ٹیم انڈیا نے اپنی ویسپوٹک بلے بازی سے رائی پور کے میدان پر ویشو چیمپیان آسٹریلیا کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا ان کے خوفناک بلے بازی کا دل دہلا دینے والی ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنگو یشسوی اور سوریا میں کون سب سے خطرناک بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹی ٹونٹی سریز کا چوتھا مقابلہ رائی پور کے شہید ویر ناران سنگھ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں آسٹریلیا نے ٹوس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم انڈیا کی طرف سے اپننگ کی شروعات کرنے ہر میچ کی طرح ریتو راج ایک وارڈ کے ساتھ یشسوی جیسوال اترے وہیں آسٹریلیا کی طرف سے پہلے آور پھیکنے آئے ایرون ہارڈی اور پہلے ہی اوبر میں شاندار گیندبازی کا نظارہ دکھایا ایسا لگ رہا تھا آسٹریلیا آئی گیندباز میدان میں آگ کے گولے برسا رہے ہوں بھارتی بلے باز یشسوی جیسوال کو بلکل بھی گیند سمجھ نہیں آ رہے تھے بے حد خطرناک انداز میں گیندبازی کا وہ نظارہ دکھا رہے تھے پہلے ہی اوبر میں آسٹریلیا آئی گیندباز نے میڈن ڈال دیا بھارتی ٹیم کی کچھ ہوئے کہ افتار کی طرح آگے بڑھ رہی تھی ٹیم کے لیے دوسرا اوبر پھیکنے آئے جیسن بہرین روف کی پہلی ہی گیند پر یشسوی جیسوال نے خطرناک انداز میں چوکہ لگا کر ٹیم کا گھاتا کھولا اور اسکور کو تیجری سے آگے بڑھانے لگے جیسوال آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے لیکن آسٹریلیا آئی گیندباز اور فیلڈر شاندار کھیل دکھا رہے تھے اپنی ٹیم کے لیے بےہترین فیلڈن کر رہے تھے اور رن بنانا ٹیم انڈیا کے لیے مشکل ہو رہا تھا بھاگے کا ساتھ بھی ٹیم انڈیا کو مل رہا تھا پانچوی گیند پر جیسوال اپنا ویکیٹ گماتے گماتے بچ گئے اور دو ویکیٹ کے اوپر سے نکل گئی اور ٹیم انڈیا کو چوکہ مل گیا وہیں ٹیم انڈیا کا سکور دو اوبر میں بارہ رنوں تک پہنچ گیا تھا اور ایسے میں جیسوال بھارت کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے وہیں ٹیم کے لیے تیسرا اوبر پھیکنے آیا آسٹریلیا گیند باز کو جیسوال نے جرم کر دھو دیا پر اوبر کی دوسری ہی گیند پر شاندار چوکہ جڑ کر ٹیم انڈیا کے سکور کو آگے بڑھایا پھر بھی ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا چوتھی اور پانچوی گیند پر بھی اٹھیکنگ شورٹ کھیلتے ہوئے رن بٹو رہے اور اس اوبر میں یہ یشرا سوی جیسوال نے بارہ رن بنائے تھے وہیں ٹیم انڈیا کے سکور کو تین اوبر میں 24 رنوں تک پہنچا دیا بھارتی اوپنر اس میچ میں بھی حملہ کرنا آسٹریلیا گیند بازوں پر شروع کر دیئے لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ ریتوراج گائک وارڈ کو ابھی تک ایک بھی گیند کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا یشرا سوی جیسوال اکیلے دم پر ہی آسٹریلیا گیند بازوں کی دھچیا اوڑا رہے تھے ریتوراج گائک وارڈ کو جیسے ہی موقع ملا گیند کھیلنے کا انہوں نے بھی تورانت آسٹریلیا گیند بازوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا ٹیم کے لیے چوتھا اوبر پھیکنے آئے جیسن بہرین روف کے اوبر کی تیسری ہی گیند پر ریتوراج گائک وارڈ نے شاندار شوٹ لگا کر چوکہ بٹوڑ لیا اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنا کھاتا بھی کھولا اور ٹیم انڈیا کے سکور کو آگے بڑھایا چار اوبر نے بھارتی ٹیم کا سکور 29 رنوں تک پہنچ گیا تھا بھارتی اوپنر ٹیم کے سکور کو تیجوی سے آگے بڑھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے ٹیم کے لیے پانچوان اوبر پھیکنے آیا آسٹریلیا کے نئے نویلے سپینر گیند باز گریس گرین آج وہ اپنا ٹی ٹونٹی کا پہلا انٹرنیشنل میچ کھلنے میدان پر اُترے تھے انہی کے کندھوں پر آسٹریلیا کی پوری ذمہ داری سوپ دی گئی تھے لیکن یہ شسوی جیس وال ان کی دھوڑائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے انہیں کسی گیند بازوں پر رہم کرنا آتا ہی نہیں ہے ٹیس گین کی تیسری ہی گیند پر خطرناک اٹیکنگ شورٹ کھلتے ہوئے چوہ کا بٹھوڑ لیا اور ٹیم انڈیا کے سکور کو آگے بڑھانے لگے اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکھنے کا نام نہیں لیا اور آکرامک انداز میں شورٹ لگائے چاہ رہے تھے کرس گین کی پانچ بھی گیند پر یہ شسوی جیس وال نے خطرناک انداز میں چھکا جڑ کر اپنا پرچند روپ کنگارو کھلانیوں کو دیکھا دیا تھا اور بھارت کے سکور کو پانچ اوبر میں 43 رنوں تک پہنچا دیا جیس وال اور ریتراج گائک وارڈ کے بیچ 30 گیدوں پر 43 رنوں کی شاندار پارٹنرشپ بھی ہو چکی تھی ان دونوں کی بلے بازی دیکھ کر کنگارو ٹیم کے پوسینے چھوٹنے شروع ہو گئے تھے ان دونوں اپنروں کی بلے بازی دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آج بھی بھارتی بلے باز کنگارو کی دھجیاں اڑانے پر تلے ہوئے ہیں آسٹریلیا کی کپتان میتھو ویڈ ویکٹ کی تلاش میں پاور پلے کانٹیم اوبر پھیکنے کے لیے سب سے خطرنا گیند باز سکور کو آگے بڑھانے لگے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم انڈیا کے سکور کو 5.4 اوبر میں پچھاس رنوں تک پہنچا دیا اتنا ہی نہیں یہ دونوں پچھاس رنوں کی ساجداری بھی پوری کر لیے اور جیت کی مضبوط نیو بچھا دی ریتوراج گریک وارڈ بھی اب میدان پر ٹھکے ہوئے تھے تو وہیں اشراسوی جیس وال پاور پلے کی انتیم اوبر پر 27 گیندوں میں ایک چھکے اور چار چوکے کی مدد سے 37 رنوں کی باری خیل کر پوویلین لوٹ کے اور ٹیم انڈیا کا اسکور دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ اس مخیابے میں بھی بھارتی بلے باز تباہی مچھا کر آسٹریلیا کے سامنے 200 سے 220 رنوں کا اسکور تو خڑا کرنے ہی والے ہیں